اسلام علیکم سکس کلاس ہم لوگوں نے نظم کی ریڈنگ کر لی تھی ہم ایک ہیں کہ آج ہم اس کا بک پر کریں گے ایکسرسائز کریں گے مشک کوششن نمبر ون دیکھیں سوالات کے مقتصر جواب دیں یہ کوششن تینوں کوششن آپ لوگوں نے اپنی سفینہ اردو کی بک سے دیکھ کے کرنے میں اسے سرکل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ کوششن دیکھیں مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں یعنی ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے جو نظم میں دیے گئے تھے نا مصرے ان کو مکمل کرنا ہے اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی ٹھیک ہے ادھر جانباز آئے گا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیش کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری پاک وطن کی ٹھیک ہے بند مٹھی کی صورت باہم ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ٹھیک ہے سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں کوچھے نمبر تھری دیکھیں نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی کریں یہاں پہ ہم نے ایم سی کیوز دیکھنا ہے کون سا ٹھیک ہے اس پر ٹک کرنا ہے ہم کس کے سائے کے تلے ایک ہیں پرچم کے سائے کے تلے ہم ایک ہیں ٹھیک ہے ہم سب کس کے مسافر ہیں ایک ہی کشتی کے جانباز سپائی کس پر مٹنے والے ہیں اپنی آن پر ٹھیک ہے کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے وطن کی عزت پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں چمن میں یعنی باغ میں کوچھے نمبر یہ فور ہے یہ بھی آپ لوگوں نے سفینہ اردو کی بک سے دیکھ کرنا ہے ٹھیک ہے اب کوچھے نمبر فائیو دیکھیں درد زہل الفاظ کے مترادف لکھیں مترادف یعنی ان کے ہم معنی الفاظ ٹھیک ہے پرچم کا کیا ہے جھنڈا ٹھیک ہے یہ آپ ادھر اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہاں لکھتے ہوئے مشکل ہو تو اب کوچھے نمبر سکھے درد زہل الفاظ کے مترادف متضاد لکھیں متضاد یعنی ان الفاظ کے ارٹھ لکھنے ہم نے خرشی، غمی، پھول، کانٹے، پاک، ناپاک، عزت، زلط، تلے، اونچے، سایا، دھوپ ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ ادھر لکھ سکتے ہیں کوچھے نمبر ایٹ دیکھیں کالم علیف اور کالم بے کے متل کا الفاظ کو آپس میں ملائیں پہلائے پرچم، جھنڈا، سانجی، مشترکہ، چمن، پھول، منزل، مسافر، سمندر، دڑیا